السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جڑی بوٹی میں آپ لوگوں کے سامنے لائے ہوں اس کو کہتے ہیں قستہ ہندی انگلیش میں کہتے ہیں انڈین انسینس چودہ سو سال پرانہ نسخہ ہے قستہ ہندی کو قستہ بہری بھی کہتے ہیں بہر ہندی بھی کہتے ہیں پھر اسی طرح عود ہندی بھی کہتے ہیں اس میں بیماریوں کا علاج ہے انگلیش میں اس کو سی انسینس بھی کہتے ہیں آئیے حدیثوں کے حوالے سے ذرا دیکھیں سعی بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5696 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہے اِنَّ اَمْ سَلَمَا تَدَاوَيْتُمْ بَهِ الْحِجَامَ وَالْقُسْتَ الْبَحْرِ بہترین دواء جس کا تم لوگ استعمال کر سکتے ہو وہ ہے حجامہ جس کو کپنگ بھی کہتے ہیں یعنی خراب خون کو نکالنا اور قستہ ہندی ہے قستہ ہندی بہر ہندی رود ہندی اس کے اندر سات بیماریوں کے لئے علاج ہے قستہ ہندی میں سات بیماریوں کا علاج ہے دعا کریں اللہ تعالی یہ بیماری میں بھی فائدہ پہنچا دیں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں سعی بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5692 تم لوگ عود ہندی کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے اندر سات بیماریوں کے لئے علاج ہے اگر حلق کے اندر کوئی پریشانی ہو تو ناک کے ذریعے دواء ڈالی جائے گی اور اگر پسلی میں درد ہو تو اس کا بھی علاج ہے پسلی ذات الجم انگلیش میں کہتے ہیں پلوریسی انگلیش میں کہتے ہیں قسط ہندی یا قسط شیری بھی ہے قسط طلخ بھی ہے میٹھی بھی ہوتی ہے اور ذرا کروی بھی ہوتی ہے ذات الجم پلوریسی جس کو کہا جاتا ہے لوگوں نے یہ کہا ہے حکیم نے یہ کہا ہے اور ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے اور جس کو یہ بیماری ہے ان لوگوں کہنا یہ ہے کہ یہ ذات الجم پسلی والی جو بیماری ہے اس کے اندر کیا بخار ہے خانسی ہے پھر اسی طرح درد ہے سانس میں تنگی ہے اور نفذ میں پریشانی ہے یہ سب نشانی جو کرونا وائرس کے اندر بھی ہے نشانی پائی جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنے میں کیا حرج ہے استعمال کر کے دیکھ لیا جائے مفید ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب جو ہے ڈاکٹری جو ہے وہ فائدے مند ہے استعمال کریں دیکھیں اللہ کوئی راستے نکال سکتے ہیں تو پتا یہ چلا کہ یہ قسط ہندی بہر ہندی اود ہندی ان بیماریوں میں جس میں بخار ہو کرونا وائرس میں ہے بخار کھانسی ہو پھر اسی طرح درد ہو سانس لینے میں پریشانی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا گلے میں سینے میں درد ہو تو کیسے لوگ قسط ہندی سے فائدہ اٹھائیں سب سے پہلے آپ یونانی دوا خانے سے میڈیکل سے آپ جائیں قسط ہندی مانگیں انڈین کوسٹس مانگیں انشاءاللہ آپ کو وہ دوا مل جائے گی وہ جڑی بوٹی آپ کو مل جائے گی گھر لے آئیں نمبر دو پاورڈر بنا لیں سفو بنا لیں اس کو پیس لیں اب کیا کریں گے زیتون کا تیل تھوڑا سا ملا لیں اگر ناک میں ڈالنا ہو تو تھوہ پاورڈر لے لیجئے تھوہ زیتون کا تیل ملا لیجئے اور کس طریقے سے ڈروپ بنا کے ناک میں ڈالتے ہیں ویسا ڈالیے اور دن میں تین دن میں ان کو شفا مل گئی انشاءاللہ وہ بیمار کو بھی شفا مل جائے گی جو اس بیماری میں ہے ویسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں جو لوگ کرونا وارث سے بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو ختم کر دے ان کی بیماری کو ختم کر دے اور ہم لوگوں کو اللہ نجات دے دے آمین تو ناک میں ڈروپ کی شکل میں تین بار ڈالے دن بھر میں انشاءاللہ تین دن تک ایسا استعمال کریں فائدہ رہے گا ایک یہ ہے کہ ایک بڑے چمچے میں ہم شہد لے لیں ایک بڑا چمچ ہے اس میں شہد لے لیں اور پھر اسی طرح چھوٹے چمچ میں جو پاورڈر ہے خست ہندی کا وہ لے لیں پاورڈر کو ڈال لیں تین بار دن میں کھائیں اس طرح بنا بنا کے کھاتے رہیں تین دن تک انشاءاللہ استعمال کریں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھوا بنا لیں شہد یا پانی کے ساتھ ملا کے پیتے رہیں کھوا بنا کے ایک یہ بھی کر سکتے کہ زیتون اور پاورڈر جو خست ہندی کا پاورڈر ہے اس کو ہم اور آپ لے لیں مکس کر لیں تھوڑا سا اور مساج کریں مالش کریں کہاں گلے پر سینے پہ جو چسٹ پہ جو تکلیف ہے وہاں لگائیں جہاں جہاں تکلیف ہو وہاں مالش کریں تو اسی طریقے سے اسٹیم بھی کر سکتے بھاپ بھی لے سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گرم پانی کر لیں پانی کو اوبال لیں اس کے اندر کھست ہندی کا جو پاورڈر ہے وہ ڈال لیں اور بھاپ لیتے رہیں تو بھاپ لیں گے ناک میں جائے گا تو اس کا فائدہ رہے گا تین دن دک انشاءاللہ استعمال کریں بڑا فائدہ ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ طب میں سے یہ باتیں رکھی ہیں جس کو پسند آئے وہ لے سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے ہم مسلمانوں کے لئے ہے کہ وہ کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے اس کو کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے پوری دنیا کو نجات دے دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مسلمانوں کے لئے